اب سبی کا بریک کے بعد ہے تو اب بولیٹر میں بات ہوگی شیوہ مکوک پر شکنجے کی کوئلے کے کالے کاروبار کے خلاف دھنباد میں بڑی کاروائی کی گئی ہے زلہ کنن پردادیکاری نے شیوہ مہات کوک کے سنچالکوں پر پراتمی کی درج کرائی ہے کمپنی پر آویت طریقے سے چوری کا کوئلہ خریدنے اور بیچنے کا عاروپ ہے کوئلہ کے کالے کاروبار کے خلاف بڑی کاروائی شیوہ مہات کوک کے سنچالکوں پر پراتمی کی درج سمیت سبی سنچالکوں پر ایف آئی آر زلہ کنن پردادیکاری نے درج کرائی براتمی کی کوئلہ انچل تھنباد میں کوئلہ کے کالے کاروبار کے خلاف بڑی کاروائی ہوئی ہے اب وید کوئلہ کی کاروبار کی شکایت پر شیوہ مہات کوک پرائیویٹ لیمیٹیڈ میں پرشاہ سن نے چھاپی ماری کی گروبار کو زلہ کنن پردادیکاری کی نیترکت میں بارہ گھنٹے کے بھیتر دو بار چھاپی ماری کی گئی اس دوران کوئلہ کا وید سٹوک پایا گیا جس کے بعد زلہ کنن پردادیکاری نے شیوہ مہات کوک کے سنچالکوں پر ایف آئی آر درج کرائیا شیوہ مہات کوک کے سنچالکوں پر درج کرائی گئی پراتمی کی راکیش کمار راجی ووچہ سمیت سبی سنچالکوں پر ایف آئی آر اوید طریقے سے کوئلہ بیچنے کا آرو بینہ نمتی کوئلہ پرامپ کرنے اور بینہ چالان بیچنے کا آرو دی ایم او خان نریشک سروے آفیسر نے کیا تھا نریشان دنباد کے کوئن پورتھانا شویتر میں شیوہ مہات کوک کمپنی ہے جس پر اوید طریقے سے چھوڑی کا کوئلہ خرید نے اور بینہ ہی چالان کے بیچنے کی شکایت ملی تھی اسی آدھار پر گروہر کو پرشاسن اور خنن ویباک کی ٹیم نے کاروائی کی جس کے بعد کمپنی کے سنچالکوں پر ایف آئی آر درج کرائیا گیا نیوزی لیون بھارت کے دنباد سے بنتی کی ریپورٹ شیوہ مہات کوک کے سنچالکوں پر پراتھمی کی درج کی گئی ہے راکیش کمار راجی ووجہ سمیت سبھی سنچالکوں پر ایف آئی آر درج کی گئی زیلہ خنن پر آدھکاری نے درج کرائی پراتھمی کی شیوہ مہات کوک کے سنچالکوں پر درج کرائی گئی ہے پراتھمی کی تو کتنا بڑا کھیل ہو رہا تھا شیوہ مکوک پرائیوٹ لیمیٹیڈ میں اور اس کا سب سے پہلے خلاصہ نیوزلین بھارت نے کیا تھا اور اس خلاصے کی آدھار پر جب کاروائی ہوئی تو آدھکاریوں کی بھی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی سیدھے رکھ کریں گے ہم دنبات کا جہاں مارے سیوگی ارون بنوال ہمارے ساتھ لائیو چڑھے ہوئے ارون کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور نیوزلین بھارت کے پاس یہ خبر آئی ہم نے اس کی پسٹی کیا اور اس کے بعد اس کو چلایا خبر کو اور اس کا کاروائی جو ہوئی ہے کاروائی میں سب کچھ سامنے آگئے کہ کتنے بڑے پیمانے پر شبد استعمال کیا جائے گا چوری چوری کی جا رہی تھی دیکھیں نشی طرح سے ساریف کہہ سکتے ہیں ہم جس طرح کی کاروائی سیوم کوک کے سنچالکوں دورک کی جا رہی تھی وہ اس پاس روپ سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ نہ صرف جیلا پرساسند بلکہ سرکار کے نردیسوں کو بھی ایک کھولے آم چیلنج کر رہے تھے اور اس کے مادیم سے یہ درستانہ چاہ رہے تھے کہ وہ کتنے دبنگ ہیں کہ جب پورے جیلے میں کہیں بھی ایک بھی کوئلے کا آوائی جو کاروائر ہے وہ پوری طرح سے بند ہو چکا ہے اس کے بابجود کیس طرح سینہ ٹھوک کر یہ اس کے سنچالکوں کے دوارہ اس طرح کی اکاریوں کو انجام دیا جارہا تھا اور اس بات کی جب پکتہ ثبوت جب نیوز الیون بھارت کے پاس پہنچی اور کل جب اس کا ہم نے پرطال کیا اور اس تندر میں جب خبر دکھائی تو آج مجبوراں پرساسند کو بھی اس پر کاروائی کرنی پڑی اور ان کو ایک بہت بڑا انپوٹ ملا اور جب مائننگ بیو حق کے جو یہاں ڈی ایمو جو ہیں مہر سالکر سالوے وہ ان کے ساتھ کوری ٹیم اور ایس ڈی او جو پریمتیواری ہیں ان کے ساتھ جب وہاں لوگ ٹیم پہنچی تو وہاں بھٹھا کے اندر جو جس طرح کا کوئلہ پرچور ماترہ میں کوئلہ جو ملا وہ یہ درساتا تھا کہ کس طرح چھاتی ٹوک کر اس کے سنچالے کس طرح کے کام کو انجام دے رہے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو سرکار کے جلہ پساسند کے ساتھ سرکار کے بھی نردیسوں کا سرکار کے بھی آدیسوں کا جس طرح یہ اولنگھن کر رہا تھا وہ یہ درساتا ہے کہ پولیس کو بھی انہوں نے چونہ لگانے کا کام کیا ہے اب اس بات اس کے پیچھے ساریف کہہ سکتے ہیں وہ جو اس کے سنچالے جو راکے سوجہ بتائے جاتے ہیں وہ بیہار کے ایک وریے پولیس ادھکاری جو ابھی سیوانویت ہو چکے ہیں اس کے بہت ہی نجدیکے رشتہ دار ہیں اور اس کا بھی ان کو کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہیں نے کہیں سے ان کو بھی کسی طرح اس کو ایک طرح پائدہ ملتا تھا اور وہ اسی کا پرنام تھا کہ وہ جب سب اور پوری جلے میں سب اور کوئلے کا کام بند ہے اور ایسی استطیقی میں یہ ابھی بھی ان کا بے خوف چل دا تھا تو یہ جو ایک آکلن جو بتائے جارہا جس طرح آج جو کوئلہ برامد ہوا ہے جو لگوگ دیڑھ سو سے دو سو کروڑ کے کاروڑار اس دنوں بندی کے بعد جو کوئلہ سرکار کا نردیس جو سکت نردیس ہوا پورے راجبر میں اس کے بعد لگوگ دو سو کروڑ کا کاروڑار ان کے دوارہ کیا گیا ہے اوائید دستاویجوں کے مادھیم سے چوری کا کوئلہ کھپانا اور ان کو بیچنے کا کام کیا جارہا ہے تو سمجھ سکتے ہیں جو پرساسن کی جو کاروائی ہوئی وہ بہت ہی سٹیک ہوئی ہے اور اب اس میں فردر جو فائیار جو درج ہو گیا راکیس ہو جا راجی ہو جا اور وہاں کے جو اسٹاف تھے ان کے خلاف اب پولیس ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے میں جھٹ گئی ہے جی ارن پولیس کی جاچ میں کیا کچھ اور نام سامنے آئے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئلے کی چوری کی جا رہی تھی تو ضرور ہی کسی کی شیپ ہو رہا تھا اور عدیقاریوں کی ملی بھگت اگر اس میں نہ ہو تو یہ ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے تو کیا اجاج میں کچھ اس طرح کے تت بھی سامنے آئے یا فلحال ابھی پولیس اس پورے معاملے پر کاروائی کے بارے میں کچھ وستار سے بتانے کے مونڈ میں نہیں ہے دیکھیں چونکہ کل دیر رات ہو گئی تھی پورے فائیار کمپلیٹ کرنے میں تو فلحال اس کے دو سنچالک راکیس ہو جا راجی ہو جا اور وہاں کے جو بھٹھا میں جو اسٹاپ ملے تھے ان کے منیجر مونسی ان کے خلاف فائیار ہوئی ہے اور پولیس ابھی اس میں انساندھان کر رہی ہے اس لیے کسی طرح کا کوئی اس پہ آگے اپنا جانکاری دینے سے سیر کرنے سے بچنا چاہ رہی ہے چونکہ آج جو ایک تو جو نپور سرما پرکرن کے بعد پورے راج بھر میں ہائی ایلیٹ پر رکھا گیا تھا پولیس کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندرکار کی جو اگری ویر یوزنا ہے اس کے دیکھتے ہوئے پولیس پوری طرح سے اس کو نیانتوت کرنے میں لگا ہوا تھا اس لیے ابھی اس اور دھیان نہیں دیا گیا چونکہ اپ آئی آر ہو گیا ہے تو اب آج کے بعد سے کل کل جب تھوڑا ماحول سانتھ ہوگا تو اس کے بعد نشی طرح سے پولیس اس میں آگے کاروائی کرے گی اور اس کے بعد اور اس کے پیچھے پیچھے کون کون لوگ ہیں کون سے سفید پوسٹ اور ابھی اس کے پیچھے ہیں ان کو بھی سامنے لانے کا کام کرے گی چلی ارنہ آپ نظر بنا کر رکھیں ہم لگتار آپ سے اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے فیلال آپ کا بہت شکریہ انجانکاریوں کے لیے آپ کا شکریہ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا